بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کی بہلی چوئیس یقیناً ہونی چاہیے ستارہ گولڈ سیٹی لوئر کنال اور ستیان لئر کنال کے اوپر واقع ہے ستیانہ روڈ اگر ہم شہر کی طرف سے آ رہے ہیں تو فش فارم وہاں پر چوک آتا ہے وہاں سے ہم لیفت سائٹ جڑا مالا روڈ کی طرف ٹرنگ کرتے ہیں تو پہلے الرحیم والی آتی ہے اور اس کے بعد ستارہ گولڈ سیٹی یہ جناب اس کی مین بولی ورڈ ہے رائٹ سائٹ کے اوپر آپ کو مسجد نظر آ رہی ہے مسجد بھی ماشاء اللہ سے آباد ہے مکمل طور پر مسجد کے آگئے یہ آگئے جناب راؤنڈ آباؤٹ اور راؤنڈ آباؤٹ کے ساتھ لیفت سائٹ پر جیسا کہ عام کا اور پر سوسائٹیز میں ہوتا ہے کمرشل ایریاز میں ریل سٹیٹ آفیسز ہوتے ہیں تو اس کے کمرشل ایریاز میں بھی زیادہ پر ریلٹرز کے آفیسز ہیں اور یہ جناب اس کی مین بولی ورڈ لش گرین قسم کی بولی ورڈ ہے یہاں پر گرین ری اچھی کی ہوئی ہے اچھی قسم کے پودے انہوں نے لگائے ہوئے ہیں ستارہ گروپ کمپنیز کا یہ اپنا پروجیکٹ ہے آہ ستیانہ روڑ کے اوپر کا یہ پہلا پروجیکٹ تھا جو کہ بلا شبہ آہ بہت ہی کامیاب پروجیکٹ اس کو کہا جا سکتا ہے موسم بہت اچھا تھا آہ بارش تازہ تازہ ہو کر ہٹی ہے تو ہر چیز جو ہے وہ نکھلی نکھلی نظر آ رہی ہے تو سوچا کیوں نہ آہ ایک ویڈیو بنا کر آپ کی خدمت میں پیش کی جائے ورچول ٹور آپ کو کروایا جائے ستارہ گول سیٹی یہ دیکھ رہے ہیں جناب تقریباً ففٹی پرسنٹ سے تو زیادہ ہی آباد ہے یہ سوسائٹی ابھی ہم اس کی مین بولیورڈ کے اوپر موجود ہیں یہ چھوٹا پارک آگیا جناب ابھی آپ کو اندر کی جو گلیاں ہیں جو روڈز ہیں ان کا ویزٹ کرواتے ہیں مین بولیورڈ اس کی جو ہے وہ ہنڈرڈ فیٹ ہے اور جو اندر کی روڈز ہیں وہ تمام کی تمام روڈز کم از کم چالیس فیٹ چوڑی ہیں یہ بھی کمرشل ایریا دوسرا کمرشل ایریا آگیا اس کا اب جناب اندر جاتے ہیں جی گلیوں کی طرف اور دیکھیں جناب کس طرح ساف ستری اور ویل مینٹینڈ گلیاں ہیں اس کی کسی قسم کا کوئی بلڈنگ میٹیریل جو ہے وہ آپ کو سڑک کے اوپر نظر نہیں آ رہا سوسائٹی جو ہے وہ بائی لاز کا کافی دھیان رکھتی ہے سہولیات کی اگر ہم بات کر رہے ہیں تو یہاں پر جتنی بھی بنیادی ضروریات ہیں بنیادی سہولیات ہیں وہ تمام کی تمام موجود ہیں جیسا کہ بجلی ہے بجلی یہاں پر انڈرگراؤنڈ ہے ظاہر آپ تو ایک سٹینڈرڈ بن چکا ہے انڈرگراؤنڈ الیکٹریسٹی تو یہ آپ کو نظر بھی آ رہا ہوگا انڈرگراؤنڈ بجلی ہے یہاں پر اس کے نواز ایک اور اہم ضرورت جو ہے گیس گیس یہاں پر ال ان جی ہے کیونکہ اب گورنمنٹ آف پاکستان کی جانب سے جتنی بھی ہاؤزنگ سوسائٹیز ہیں ان کو سوئی گیس کے کنیکشنز دینے پر پابندی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری ڈسٹریز کے لیے جو ہے وہ گیس بہت کم ہوتی جا رہی ہے ایل این جی چونکہ ہم لوگ امپورٹ کرتے ہیں تو اس لیے اس کے ریلٹس بھی ذرا تھوڑے زیادہ ہوتے ہیں ایل این جی کے بلز جو ہے وہ نسبتا ان گیس کے کچھ زیادہ آتے ہیں واپس آگئے ہیں جناب اب ہم مین بولیویڈ کے طرف اور اب ہم جائیں گے اس کی ایکسٹینشن کے طرف یہ واپس آئے ہیں جناب ہم راؤنڈ آباؤٹ کی طرف راؤنڈ آباؤٹ کے ایک کورنر پر جو ہے وہ مسجد ہے جہاں میں مسجد القرآن اس کا نام ہے اور ماشاءاللہ سے آباد مسجد ہے پنجھانہ نماز یہاں پر ہوتی ہے جمعہ مبارک یہاں پر ادا کیا جاتا ہے اور ابھی ہم جا رہے ہیں جناب اس کی ایکسٹینشن کی جانب جو پہلے ہم جائیں گے جو اس کی پانچ مرلہ کی جو کیٹیگری ہے جو بلوک ہے وہاں پر تمام کے تمام جو پلوٹس ہیں وہ پانچ مرلہ کہیں ہیں اور اس سے بڑے کوئی پلوٹس نہیں ہیں یہ ابھی ہم جناب جا رہے ہیں جی اس حصہ کی طرف آپ ساتھ ساتھ دیکھتے جائیے گا اور سوسائیٹی جو ہے وہ اب ایک طرح سے بھرپور آباد گنجان آباد ہوتی جا رہی ہے بلکہ یہ گیٹ اس وجہ سے لگے ہوئے ہیں کہ درمیان میں سرکاری راستہ گزرتا ہے جو مربوں کا راستہ ہوتا تھا جسے ختم نہیں کیا جا سکتا یہ جناب اب ہم آگے ہیں جی اس حصے میں جہاں پر تمام کے تمام جو ہے وہ پانچ مرلہ کے پلوٹس ہیں یہاں بھی آپ دیکھئے مکان کافی زیادہ بنے ہوئے ہیں رہائشیں کافی زیادہ ہیں آباد ہے یہ حصہ بھی یہ ریڈ سیڈ پر آپ کو بچوں کے لیے چھوٹا سا پاک نظر آ رہا ہے جس میں مختلف قسم کے جو ہیں وہ چھوٹے ہوگرہ لگے ہوئے ہیں بہت ہی پرسکون اور جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ نسبتاً محفوظ کمیونٹی ہے یہ سیکیورٹی کا بھی اچھا انتظام ہے ان کا یہ جناب ہر گھر کے آگے جو ہے وہ ایک خوبصورہ سا گراسی پلوٹ ہے یہ جناب ابھی ہم یہاں سے دوبارہ جو ہے واپس جائیں گے یہ جو بانڈج سامنے آپ کو نظر آ رہی ہے اس کی دوسری طرف اس کی ایکسٹینشن ہے اس تارہ گوڑ سٹی کی جو کہ انہاں نے پچھلے سال نوش کی تھی جو یہ ڈیویلپٹ فیز ہے یہاں پر جو ریٹ ہے وہ کم از کم تیرہ لاکھ روپیہ پر مرلا ہے اور یہ ظاہر ہے یہ آبیس ہے کہ اب سارے کے سارے جو پلوٹس ہیں وہ ریسل میں ہیں تو یہ فلی پیمنٹ والے ہوں گے اور جو اس کی ایکسٹینشن ہے وہ پچھلے سال لانچ کی تھی انہوں نے اور وہ لانچ ہوئی تھی دس لاکھ روپے کے اوپر اور اس وقت جو ہے وہ لوکیشن اور بلوگ کے حساب سے مختلف اون چل رہا ہے وہاں پر تقریباً پچاس ہزار روپے سے لے کر ایک لاکھ روپے تک مختلف اون ہے لوکیشن کے حساب سے ایکسٹینشن میں تین بلوگس ہیں اے بی اور سی بلوگ جو ہے وہ جو ہائی ٹینشن